راہنما مسلم لیگ نون آسان اقبال کی ہائی کورٹ کے کتب میلے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہم نے دھاندلی زیادہ الیکشن اس لیے قبول کیے تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے لیکن سانحہ سائیوال نے پوری قوم کا دل دہلا دیا ہے معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے بہت ہی اندوناک واقعہ ہے جس نے ہر پاکستانی کو متاثر کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات ہوں تاکہ اصل حقائق قوم کے سامنے آ سکیں اور کسی قسم کا cover up نہیں ہونا چاہیے سابق وزیر داخلہ نے ملک کو انتظامی لحاظ سے مفلوچ قرار دے دیا کہا چیف جسس نے اس بہران کی بات کی ہے جو ہمیں درپیش ہے کرپشن کو فکس کر سکتے ہیں مگر انتظامی لحاظ سے کمزور ہوں تو اس کا ڈھانچہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کوئی افسر دس روپے سے لے کے ایک عرب روپے تاکہ پروجیکٹ کی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر دفتر میں فیصلہ سازی پیرلائز ہو گئی ہے جب کسی ملک کے اندر انتظامی بوران اس درجے میں آ جائے تو وہ کرپشن سے بھی بڑا کینسر بن جاتا ہے کرپشن کو آپ فکس کر سکتے ہیں لیکن جب انتظامی طور پہ کوئی ملک مفلوج ہو جائے تو پھر اس کا انتظامی ڈھانچہ ادھڑنے لگتا ہے نون لیگ کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ تمام سٹیکھولڈرز کو ملکی داروں کے احترام اور ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا آسن اقبال نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہم پی ٹی آئے کو محلت دینا چاہتے ہیں حکومت دیسی مرگیوں اور انڈوں سے باہر آئے اور ایک لاکھ نوکریاں لائے کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ عمر شاکر لاہور نیوز